وزیر اعلیٰ خیوہ پختونخا علی امین گنڈاپور کے پی ٹی آئی کے جلسے میں صحافیوں کے خلاف نازیبہ بیان پر چیبن پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اصرد قیسر نے غیر مشروط معافی مانگ لی علی امین کے بیان پر صحافی برادری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کا بائیکارٹ کیا پائیکارٹ کرنے پر بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب انہیں منانے پریس گیلیر پہنچے وہاں صحافیوں نے احتجاج کیا ایک خاتون صحافی نے کہا الزامات کنٹینرز کے سٹیج سے لگتے ہیں تو کارکن میڈیا کے دشمن ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کا کوئی ایسا جلسہ نہیں ہوا جس میں صحافیوں پر پتھراؤ نہ کیا گیا ہو صحافیوں کی عزت کرنے کا بیان بعد میں نہیں کنٹینرز سے ہی آنا چاہیے صحافیوں نے علی امین کے معافی مانگنے تک پی ٹی آئی کی کوریج کا بائیکارٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا تاہم عمر ایوب کی سیاقین دھیانی پہ کہ علی امین گنڈاپور بھی معافی مانگیں گے رپورٹرز نے بائیکارٹ ختم کر دیا ادھر صدر لاہور پریس کلب ارشد انساری نے ایک بیان میں کہا کہ معافی مانگنے تک گنڈاپور کی میڈیا کوریج کا بائیکارٹ کیا جائے گا رالپنڈی اسلام آباد یونین آف جنرلس نے کہا علی امین اپنی سیاسی ناکامی کے ذمہ دار میڈیا کو نہ ٹھہرائیں اسوسییشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈریکٹرز نے مطالبہ کیا تحریک انصاف کو چاہیے کہ نازیبہ الفاظ پر علی امین سے باس پرس کرے کراچی پریس کلب کی مجلس عاملہ نے بھی علی امین گنڈاپور کے معافی مانگنے تک کراچی میں ان کی میڈیا کوریج کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا آل پاکستان نیوز پیپر سوسائیٹی اے پی این ایس نے وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ کے مخالف بیانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے اپنے ایک بیان میں اے پی این ایس نے پی ٹی آئی جلسے میں اشتیال انگیز بیانات کی مضمت کی اور کہا کہ اشتیال انگیز بیانات صحافیوں کو حراسہ کرنے کے مترادف ہیں علی امین گنڈاپور نے جان بوجھ کر آزادی صحافت پر حملہ کیا پی ٹی آئی قیادت وزیر اعلیٰ خیب پختونخواہ کے بیان سے اظہار لا تعلقی کریں اور یقینی بنائے کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں